اب خبر وستار سے مدی پردیش کی راجدانی بھوپال میں بی جے پی پردیش عدیف شب ویڈی شرمان پترکاروں سے چرچا کی اس موقع پر انہوں نے کانگریس پارٹی پر جم کر نشانہ سادھا اور اپنی پارٹی کی سراحنہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی اپنی پدیتی ہے اور پارٹی اسی پدیتی پر کام کرتی ہے پارٹی کے سبی کارکرتاؤں کو ذمہ داری ملنی چاہیے ہر کارکرتاؤں کسی نے کسی کام میں لگا ہو اور وہ اس کام کے محتوی کو سمجھ سکے یہ پارٹی کی ہمیشہ پراتھ مکتا رہتی ہے اس کے علاوہ پولو گیندری منتری ارون یادو کے ناراضگی والے معاملے پر کہا کہ گوالیر میں گوٹسے والے معاملے پر ارون یادو نے کچھ کہا تھا اسی کی کھیچ کمال لانت نکال رہے ہیں پردیش کارشمیتی میں پردیش کے پتادکاریوں میں اب میں یہ کہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کون کس کا سمر تھا کہ ایسا ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے اونا ہے یہ آپ لوگوں کو کسی کو لگتا ہوا کون کس کا سمر تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پتادکاری ہے تو وہ باجپا کا پتادکاری ہے وہ بیڈی سرما کا سمر تھا نہیں ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے سب ہی کارکرتاؤں سب کو کوئی نہ کوئی کام منڈل ستر سے لے کر کے بھوت سے لے کر کے راستی تک سب کو کام کی جمعہ داریاں ملتی ہیں یہاں کسی بیکٹیوں کو لے کر کے جمعہ داریاں تین ہی ہوتی دیکھئے یہ تو ارونے آدب جی کہہ سکتے ہیں اور یہ کانگریس کے آنترک معاملے ہیں ہم لوگوں کو اس میں بہت کچھ کہنے کی جرورت نہیں ہے کامل ناج جی کو ارونے آدب جی پہلے بھی کچھ کہہ چکے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کامل ناج جی کی وہ پرانی کھیج ہوگی جب گوالیر کا جو گھٹنا کرم ہویا تھا جس کے اندر انہوں نے گوڈ سے پر کچھ کہا تھا تب ارونے آدب جی نے کچھ کہا تھا تو سائد اس کی کھج کامل ناج جی اس کے اوپر نکال رہا ہے جو ان کا انترک معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس ہمیشہ سے بدھے پردیش کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا اسٹیت تکھو رہے ہیں